نگتھانہ چھتر کے چرتون علاقے میں ایک گھر میں لگائے گئے وارٹر پمپ سے ڈیزل نکلنے کی بات سامنے آئی اس بات کی چرچہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے نگر میں آنکھ کی طرف پھیل گئے اس تھانی لوگوں کے ساتھ ساتھ عدکاری اور پترکار بھی موقع پر پہنچ گئے معاملے کی جانچ ہونے لگی پرتند رشتہ سبھی نے یہی پایا کہ جو پانی موٹر پمپ سے نکل کر آ رہا ہے اس پانی میں ڈیزل اتوا کروسن ملا ہوا ہے باب نے بی ایڈی کے ادھکاری موقع پر پہنچے اور وارٹر سیمپل کلیکٹ کر اسے اجانچ کے لئے پریوکشالہ میں بھیج دیا اس تندرب میں ملی جانکاری کے مطابق ابھون نرمارکار اسی جرے شیوانند رائے نے چرترون علاقے میں اس تپنے گھر میں وہ پورے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں بیتی چار جولائی کو ان کے پتنی بھگوٹی دیوی نے سب سے پہلے پانی میں ڈیزل ملے ہونے کی شکایت کی پہلے تو اس بات پر کسی نے وشواس نہیں کیا لیکن پھر جب سب نے پانی کی گھنٹ سونگی تو یہ احساس ہو گیا کہ پانی میں ڈیزل اتوا کروسن ملا ہوا ہے پہلے دن تو کسی نے یہ بات باہر کے ویکٹی کو نہیں بتائی لیکن یہ سلسلہ لگاتار جاری رہا گھر والوں کے دوارہ دکاریوں پہ اس بات کی سوچنا دی گئے شیوانند رائے نے بتایا کہ ایک گھر ان کے سسر نے بنایا تھا جہاں باٹر پمٹ کے لیے تقریباً دھائی سو فیٹ نیچے تک پائپ ڈالی ہوئی ہے اس کے پوروے اس طرح کی کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی تھی انہوں نے دعوے سے کہا کہ نشہ ہی نیچے تیل کا سروت ہے جس کا خلاصہ جلد ہی ہو جائے گا بھکسر سے دیرچ کمار کے لیپورٹ ہاں سمجھ سے بھل سے تو کیا اس طرح کی گھٹنا گئی پہلے ہوئی تھی آپ کے محلے میں ایسی گھٹنا تو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی ہم نے سنا ہے لیکن اگر ہمیں بھی دو بہر میں پتاب چلا ہے یہاں سے کبھی دیجل ایک دریسن کی طرح گند آ رہا ہے اس میں سے جانس کے بیسے بنتا ہے تو اس کو لائب میں لے جا کر جانس کروانے کے بعد ہی پتا چلے اچھا ابھی آپ نے سمیل کیا وہ جو بوتل میں بھرا ہوا تھا تو کیا لگا آپ کو کس طرح کا گند ہے وہ ہلکا کیروسیٹ ہے تو اس میں سے گند آ رہا ہے آ رہا ہے نا ہو سکتا ہے کہ کچھ یہاں نکل جاتا ہے ہو سکتا ہے اب تجھے جانس کی بات پتا چلے گا جانس کا پتا چلے گا ٹھیک سکتا ہے کیا ماملہ ہے ماملہ کو ہم کو سکت سمجھونے جانا ہے یہ چیز ہے ایسا کہ ہم نے یہاں تک میرا انہوں کا رازہ یہاں سمجھ سے بل لگا ہو رہا تھا اس کے نیشے صو پرشنٹ رہے بھٹی خائر ہے بھٹی پرشنٹ کے پاس ایک بات میرا کو آسا ہے کہ وہاں پر تیل ہے سار اور ہم تو انجینئر ہیں نہیں سار ہم تو آپ اپنا پلوہوں سے بتا رہے ہیں یہ آخر میں تیل ہے تو تیل آ رہا ہے تو تیل آ کہاں سا رہا ہے میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ تیل آ کہاں سا رہا ہے یہ گھٹنا کتنے دیسو چل رہا ہے یہ گھٹنا چل رہی ہے سار چار دولائی سے پانی کو لے کر ساں بہت دیکھت ہے میرے کو ہم تو لگ رہا ہے کہ ہم تو دیوار پڑ جائے لیں کبھی کھانا دے نہیں کھائے ہیں اور ایسا سر آب کیا کھائے آبوں کا پانی آرہا ہے اسی روپیہ کھائے میری آرہا ہے ایسا میرا پریوار بھی پرشان ہے باہر بیتر کے لوگ بھی آتے ہیں کبھی پانی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا ہے آبوں کو پانی ختم ہو جاتا ہے تو سر گھنس کو میری کو تکلیف کرتا ہے مجھے پانی جاتا ہے تو پچھے لوگ بھی آب کھائے پڑجے لکھنے والے ہیں سرکار سے کیا مچھا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نمستہ ہو جانا ہے سر پانی کا اور کیا ہم چاہتے ہیں سر گھر کامے کے لوگ چاہتے ہیں سر پانی جاتا ہے کہ ہم کھائے اور کیا ہم چاہیں گے کیا نا ہوا آپ کا ہمارا سر پانی اللہ کا سیوانندرہ ہے یہ بایا جی ہے پانی کا سمپل پہلے کھائے ملکہ پڑھ جاتا ہے سر ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ مطلب پانی کے ساتھ کرو ڈائل آئے باہر پانی کے ساتھ کروڑ رہے ہیں جنرلی کنڈ آئیتا ہے وہ کافی ڈیپ رہتا ہے دوسری چیز ہوتا ہے آج پاس کہیں اسے آج پاس گاڑی کا بنتا ہے پانی بس آتا ہے پانی زمین کے ساتھ جاتا تو وہ سکتا ہے پانی اسے پس لیا مطلب آپ نے ابھی سیمپل لیا تو اس کی جانچ ہوگی آپ یہاں سوا لے دیں گے سر آپ کا صبح نام اور پتنام جنہیں یا مجاہدین اسلام دمدام نرمان کا بھروزہ لالسٹی ٹی ایم ٹی بارس ہر نرمان کیلئے اپیو لالسٹی ٹی ایم ٹی بارس رشتہ مجبوطی کا